اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں یہ نازل ہوئی تھی اور ون سکسٹری تھری سے ون سیونٹی تک یہ مدنی ہے اور باقی یہ مکی ہے اور اس میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے اس کا ذکر آیا ہے اس کو اعراف کہا جاتا ہے سورہ الانعام میں ابھی یہ سمری اس کے ڈسکس ہوا تو سورہ الانعام میں شرک کا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا ہے شرک کے بارے میں سب سے زیادہ اس میں آیا ہے کہ شرک نہیں کرنا اور پھر دیکھیں کہ اینڈ تک آتے آتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ٹین کمنٹسمنٹ بتائی ہیں دس احکام بتائے ہیں اس پر عمل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے کے بعد جنت یا دوزخ یا پھر بیچ میں اعراف وہاں پر اس سورت کا اینڈ ہوا ہے سورت الانعام کا اور یہاں پر سورہ اعراف اس کی شروعات ہوتی ہے یعنی پھر اس کے بعد اگر ان احکام پر جو کی پیچھے ڈسکس ہو چکے ہیں اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے حساب سے اس کو جنت یا دوزخ ملے گی نہیں کرتا تو وہ کہاں جائے گا اس کا انجام برا ہوگا عمل کرتا ہے تو جنت لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے عمل جو ہیں وہ ففٹی ففٹی پرسنٹ ہوں گے یعنی نیکیاں اور بدیاں جو ہیں وہ ایکول ہوں گی تو ان کو وہ کہاں رکھا جائے گا یعنی جن کا پلڑے بلکل دونوں کے دونوں ایکول ہوئے سیم ہوئے نیکیاں اور بدیاں دونوں ففٹی ففٹی پرسنٹ ہوئی ان کو کہاں رکھا جائے گا اس صورت میں اس کا ذکر ہے سور اعراف میں تو ہم دیکھتے ہیں سور اعراف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین سود یہ حرف مقتات ہے مقتات حرف جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے ان کی تفصیل بھی پیچھے میں بتا چکی ہوں کہ یہ حرف مقتات ان کے کوئی میننگز نہیں ہوتے اگر ہوتے ہیں تو وہ اللہ ہی جانتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں آیت نمبر ٹو سے دیکھیں کتابن یہ کتاب انزلا نازل کی گئی انزلا ینزلو انزلا فیل ماضی مجھول ہے نازل کی گئی الائکہ آپ کی طرف فلا تو نہیں یکن ہوں کانا یکونو کن تو نہیں ہوں فی صدر کا فی مطلب میں صدر صدر مطلب سینہ اور کا یعنی آپ کا آپ کا سینہ حراجن تنگ یا تنگی میں تو نہیں ہوں آپ کے سینے میں کوئی تنگی حراجن کہتے ہیں تنگی کو اور اس کے جو لگمی مہینے ہوتے ہیں حراجن کے وہ ہوتے ہیں وہ گھنی جھاڑی جس میں سے گزرنا مشکل ہو جائے یعنی ایسی گھنی جھاڑیاں جس میں سے گزرنا مشکل ہو جائے تو یہاں پر کیا ہے کہ اس کو پھر کیا کہتا ہے تنگی کیونکہ وہاں سے گزرنے میں تنگی اور پریشانی آ جاتی ہے تو اس لئے حراجن کے میننگ کیا لے گئے ہیں تنگی میں ان ایزی نیس من ہوں اس سے لے تن ذرا تاکہ آپ ڈرائیں لی مطلب تاکہ تن ذرا تن ذرا آپ ڈرائیں ان ذرا یون ذرو سے بنا ہے یہ فعل مزارے ہے تن ذرو تھا تن ذرا جو ہو گیا وہ لام تاقید کی وجہ سے روا کے اوپر زبر آ گیا بھی ہی اس کے ساتھ وہ ذکرہ اور نصیحت ہے ذکر یعنی نصیحت ہے للمؤمنین لی مطلب لیے مؤمنین مومنوں کے لیے یعنی یہ کتاب نازل کی گئی آپ کی طرف تو نہیں ہوں آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس سے تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے اور نصیحت کریں مومنوں کو تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے آیت نمبر ٹو میں کہ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کیوں نازل کی گئی تاکہ آپ کے ذریعے سے یعنی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں اور یہ مومنوں کے لیے یاددہنی کا کام ہے یعنی یہ مومنوں کے لیے یاددہنی ہے ذکر ہے ہدایت ہے اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ان کو خبردار کرنا آگا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس لیے یہ کتاب آئی اور جو مومن ہیں وہ قرآن کو بار بار کیوں سنیں اور کیوں پڑھیں تاکہ یاددہنی ہو کہ ہمیں کیا کیا حکم دیئے گئے ہیں اس لیے ہی یہ کتاب آئی اس لیے ہی قرآن کو ہر روز پڑھنے کیلئے کہا گیا کیا کہا جاتا ہے کہ قرآن کو ریگیولر پڑھیں بھلے ہی اس کی ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھیں ٹائم نہ ہو تو کھولے ضرور اس کو بھلے ہی کیونکہ کبھی کبھی انسان اتنا بزی ہوتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کھولا اور کھول کر بند کر دیا لیکن کھولے ضرور اس قرآن کو ریگیولر پڑھیں اس کو بھلے ہی ایک آیت پڑھیں لیکن صرف یہ نہیں کہ عربی پڑھی اور رکھ دی اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے کیا کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا حکم دے رہے ہیں ہمیں تو یہ ہے تو قرآن کیوں نازل ہوا تاکہ قرآن سے آپ کے سینے میں یعنی کوئی تنگی نہ ہو کوئی حرج یعنی کوئی پریشانی نہ ہو آپ سکون سے ہوں آپ اتمنان سے ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائے ہر کوئی ایمان لے کر آ جائے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پریشان رہتے تھے اور پھر یہ بھی کہ قرآن آنے سے پہلے آپ پریشان تھے کہ کس راستے پر چلنا ہے اس لئے آپ جبہی آنے سے پہلے پہلے کچھ وقت آپ نے غارِ ہرہ میں گزارنے شروع کر دیئے تھے تب بھی آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا تھا لوگوں کی باتوں سے گھٹتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ قرآن آ گیا کیوں آیا تاکہ آپ کے کوئی پریشانی نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو آپ لوگوں کو ڈرائیں نصیحت کریں ایمان والوں کے لئے یہ یاد دہانی ہے نصیحت ہے ایمان والے یعنی مومن ہے تو اس کو بار بار پڑھنا ہے سمجھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے پھر آیت 3 دیکھیں اتبعو پیروی کرو اتبعا یتبعو اتبعو فیل عمر ہے یہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتبعو پیروی کرو فالو کرو ما جو انزلا نازل کیا گیا انزلا ینزلو اور یہ کیا ہے مجھول ماضی مجھول جو نازل کیا گیا الہی کم تمہاری طرف الہ مطلب طرف اور کم مطلب تمہاری طرف یہاں دیکھیں کم ہے کم یعنی سب کو حکم دیا جا رہا ہے پوری امت محمدیہ کو حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر کم آ گیا اور پیچھے آیت میں دیکھیں جو آیت نمبر 2 تھی اس میں کیا تھا الہی کا آپ کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ کیوں آئی ہے اور یہاں پر تمام مسلمانوں کے لئے ہے کہ پیر بھی کرو اس کی جو نازل کیا گیا الہی کم تمہاری طرف مر رب بکم من مطلب سے رب بکم رب بکم تمہارے تمہارے رب کی طرف سے ولا اور نہیں تتبعو تم پیر بھی کرو اتبعا یتتبعو لا تتبعو فیلے نہیں ہے یہ نیگٹیف والا عمر نہیں تم پیر بھی کرو نہیں تم فالو کرو نہیں تم پیچھے چلو من دنی ہی من مطلب سے دونی مطلب علاوہ ہی مطلب اس کے اس کے علاوہ سے کس کے علاوہ یہ اللہ کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کے پیچھے مت چلو اولیاء دوستوں کے یعنی اس کے سوا دوستوں کے اولیاء ولی کے جمع سر پرستوں کے دوستوں کے ولیوں کے یعنی اللہ کے راستے کے علاوہ کسی دوست کے کسی سرپرست کے کسی حمایتی کے پیچھے مت چلو قلیلم قلیلم مطلب قلیل یعنی تھوڑا قلیل مطلب تھوڑا کتنے کم ہیں ماں جو تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو تذکرون تم سب نصیحت پکڑتے ہو تذکرا یتذکرو تذکر یہ کیا ہے فعل مزارے ہے کتنے کم ہو جو تم نصیحت پکڑتے ہو تو یہاں پر تمام امت محمدیہ کو تمام انسانیت کو حکم دیا جا رہا ہے ہر تمام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے راستے کے پیچھے چلو یعنی اس کو فالو کرو جو تم پر نازل کیا گیا ہے یعنی جو تم پر نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن اس کو چلو اس پر فالو کرو اس کے حکم کو مانو اور نہیں پیر بھی کرو اس کے سوا دوستوں کی ولیوں کی یعنی جو قرآن کے علاوہ کوئی اور راستہ بتائے اس کے پیچھے نہیں چلنا کتنے تھوڑے ہو جو تم نصیحت پکڑتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کتنی کم مجورٹی ہے جو میری بات مانتی ہے اتنے سارے لوگوں میں کتنے کم ہیں جو متقی ہیں اتنے سارے لوگوں میں کتنے کم ہیں جو نصیحت پکڑنے والے ہیں تو وہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے ہی اور قرآن کو ہی فالو کریں اور قرآن کو فالو کرنے سے کیا ہوگا پیچھے آیت میں بتا دیا گیا سینہ تنگ نہیں ہوگا ڈپریشن نہیں ہوگا اسٹریس نہیں ہوگا امید اللہ تعالیٰ سے لگائیں سکون کی زندگی گزرے گی آخرت بھی سکون کی گزرے گی قرآن کو پڑھیں سمجھیں عمل کریں زندگی میں سکون آ جائے گا دل آج کلے نا ہارٹ پرابلم اتنی ہو رہی ہیں لوگوں کو اسٹریس ہو رہا ہے پریشانیاں ہیں ڈپریشن ہیں ہر روز لوگ ڈاکٹرز کے جا رہے ہیں اور ڈپریشن کی دمائیاں کھا رہے ہیں تو قرآن ہی کیا کرتا ہے ڈپریشن کو اسٹریس کو ان سب چیزوں کو دور کرتا ہے سینہ تنگ نہیں ہوتا سکون ملتا ہے اسی سے پھر آگے دیکھیں وَا مطلب اور کم مطلب کتنی ہی کم کوئیشن کے لیے آتا ہے کتنا کتنی ہی من قریتی قر قریہ قریہ کہتے ہیں بستی کو من مطلب سے بستیوں میں سے سٹی ٹاؤن کتنی ہی بستیوں میں سے اہلک نا ہاں ہلاک کر دیا ہم نے اہلکا یوہلکو اہلک نا فیل ماضی اہلک نا ہم نے ہلاک کر دیا ہاں اسے اسے کسے بستی کو قریہ قریہ کو بستی کو ہاں جو ہے یہ دوچشمی ہاں لف کے ساتھ جو ہے یہ فیمیل کے لیے آتا ہے جیسے ہو ہما ہم ہوتا ہے تو یہ والا ہاں جو ہوتا ہے وہ اس کے میننگ بھی وہ ہوتے ہیں اور یہ کس کے لیے آتا ہے فیمیل کے لیے آتا ہے قریہ فیمیل مونس ہوتی ہے عربی میں تو اس لیے کیا کہے کتنی ہی بستیاں اہلک نا ہاں ہم نے ہلاک کر دیا انہیں فجاہا فا مطلب تو جاہا آیا ہاں اس پر تو آیا اس پر بَعْسُنَا بَعْس Sakura بَعْس مطلب عذاب اور نا نا مطلب ہمارا عذاب بَعْس جنگ کیلئے بھی آتا ہے بَعْس عذاب کیلئے بھی آتا ہے بَعْس سُنَا ہمارا عذاب بَعْس راة تو بَعْس گھر کے لیے آتا ہے ایسا گھر جہاں پر جا کر رات گزاری جائے اس کے لیے بَعْس آتا ہے اسی سے بَعْس رات یا ہم وہ قائلون قیلولہ کر رہے تھے قائلون کس کو کہتا ہے قیلولہ یعنی دوپیر کے وقت سونے کو کیا جاتا ہے قیلولہ کرنا قائل سلیپنگ ایٹ نون قاف یا لام سے بنا ہے یہ قالا یقیلو قل اس کے باتے ہیں ماضی مزارے قائلونہ فیل مزارے ہے قائل قائلونہ فیل مزارے قالا اس کا فیل ماضی ہوتا ہے یا وہ قائلولہ کر رہے تھے یعنی کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی اور آیا تو آیا اس کے پاس بات سنا عذاب ہمارا بیاتن رات کے وقت او یا وہ قائلولہ کر رہے تھے یعنی دوپیر کے وقت یعنی اللہ تعالی ہدایت دے رہے ہیں اللہ تعالی نے کیا کہا اس کو یہ آیتیں پیچھے سے ہی کنیکٹڈ ہیں ان کو سورة سورة الانعام سے ریلیٹ کریں کہ اللہ تعالی نے احکام بتائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا دس حکم کا ذکر ہے پھر اس میں شروعات کس سے ہوئی ہے اس کتاب سے شروعات ہوئی ہے کہ یہ کتاب کیوں آئی ہے اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کے سینہ تنگ نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو مومنوں کے لیے یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے ہدایت ہے اس میں کی بار بار اس کو پڑھیں یاد کریں بار بار اس پر عمل بھی کریں پڑھ پڑھ کر اس پر عمل کریں پھر اللہ تعالی نے کہا کہ یاد کرو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو وہ وقت بھی یاد کرو کہ میں نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا ان کے اوپر عذاب آئے کچھ بستیاں ایسی تھی کہ ان کے اوپر رات کے وقت عذاب آئے کچھ بستیاں ایسی تھی کہ وہ جو ہیں پیلولہ کر رہی تھی دبہر کے وقت ان پر عذاب آئے انہوں نے اللہ تعالی کی باتیں نہیں مانی اللہ تعالی کی حکم کو فالو نہیں کیا اپنے انبیاء کرام کی بات نہیں مانی اپنی کتابوں کو نہیں پکڑ کے چلے تو کیا ہوا عذاب آ گیا تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ وہی یاد کرو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں جگہ رہے ہیں کہ یاد کرو کہ کیسے میں نے بستیوں کو ہلاک کر دیا تو ہمیشہ ہمیں کیا کرنا ہے اللہ سے ہمیشہ آفیت مانگنی چاہیے ہمیں نہیں پتا سوتے جاگتے کس وقت کونسی بھلا کہاں ٹپک پڑے کس وقت کونسی بھلا آ جائے کبھی زلزلے آ رہے ہیں کبھی کچھ آ رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کون سا عذاب کہاں پر آ جائے تو اس لئے ہمیشہ اللہ تعالی سے کیا مانگنا چاہیے ہمیشہ اللہ تعالی سے آفیت کی دعا مانگنی چاہیے اب پھر دیکھیں آیت نمبر فائیب فما فا مطلب تو ما نہیں تو نہیں کانا تھی دعواہم ان کی پکار تو نہ تھی ان کی پکار دعواہ دعواہ کہتے ہیں پکار کو دعا کرنے کو ہم ان کی is جب جاہم آیا ان کے پاس جاہا یجی او فیل ماضی ہم ان کے پاس جب آیا ان کے پاس با سنا ہمارا عذاب اللہ مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا انہا بے شک ہم انہا پلسنا بے شک ہم کنا تھے ہم ظالمون ظالم یعنی جب بھی عذاب آیا یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنی بستیوں پر انہوں نے میری باطن نہیں مانی اور رات کے وقت صبح کے وقت دوبیر کے وقت کبھی بھی ان پر میرا عذاب آ گیا تو جب عذاب آیا تو ان کی پکار کیا تھی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے چیکتے ہیں لوگ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ظالم تھے اللہ ہمیں معاف کر دے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ پرابلم جب آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے نا تب ہی اللہ تعالیٰ سے انسان معافیہ مانگتا ہے اور جب آفیت میں ہوتا ہے تو بس اپنی مرضی چلاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں کچھ نہیں پتا جب تک سکون سے ہے تو اپنی مرضی پر ہے اور جہاں ذرا بھی تکلیف ہوئی ذرا بھی پریشانی ہوئی تو پھر وہ کبھی دعائیں پڑھ رہے ہیں کبھی نمازیں پڑھ رہے ہیں کبھی تحاجت تک میں اٹھ جائیں گے ہر وقت ان ذکر زبان پر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں آفیت دو اللہ تعالیٰ میں بچا لو اس سے ہمیں بچا لو لیکن جب اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے واپس ویسے ہی ہو جاتے ہیں واپس اپنی من مرضی واپس اپنی مرضی پر چلنے لگتے ہیں تو یہاں پر کہہ ہے کہ جب ان بستیوں پر عذاب آیا تو ان کی پکار کیا تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہی ظالم ہیں اللہ ہم ہی ظالم ہیں یعنی انہیں پتا چلی ہے کہ ہاں ہم ظالم تھے اس لئے ہمارے اوپر عذاب آیا اور جب عذاب آتا ہے تو وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے عذاب آ کر ہی رہتا ہے اس لئے عذاب آنے سے پہلے پہلے معافی مانگنے چاہیے اور صدر جانا چاہیے صرف ایک ہی قوم رہی ہے قوم یونس جو کی عذاب آنے سے پہلے پہلے یعنی ان کے اوپر بھی عذاب آیا تھا عذاب کے بادل ان کے اوپر آ گئے تھے لیکن مکمل عذاب نہیں آئے لیکن انہوں نے وہ سمجھ گئے اور فوراں توبہ کرنی شروع کر دی تو عذاب ٹل گیا تو وہی ہے اللہ تعالیٰ کہنے کہ جب عذاب آتا ہے تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ہی ظالم ہیں اور پھر چیخ پکار کرتے ہیں پھر آگے دیکھیں آیت سکس فَلَا نَسْأَلَنَّا فَا مَطْلَبْتُوْ لَا ضَرُورْ نَسْأَلَنَّا ہم سوال کریں گے سَعَلَا يَسْأَلُوْ تو ضرور ہم سوال کریں گے یہ جو ہے پیل مزارے ہے اور یہاں پر شدت آئی ہے اس لئے یہاں پر لام بھی ہے اور نون کے اوپر شد بھی ہے تو یہاں پر ہیوی تاقید ہے یعنی یہاں پر ہیوی فورس ڈالا گیا ہے کہ ضرور تو ضرور ضرور ہم سوال کریں گے یہ کام ضرور ہوگا اس میں کوئی شک نہیں یعنی ان سے لوگ نہیں یہاں پر ان سے جو اورسلہ بھیجے گئے یعنی ان لوگوں سے جو بھیجے گئے کون لوگ بھیجے گئے یہاں پر رسول کی بات ہو رہی ہے ارسلہ مجھول ہے جو بھیجے گئے علیہم ان کی طرف یعنی رسول سے بھی سوال ہوگا یہاں پر رسول کی بات نہیں ہوگی رسول کی بات آگے ہوگی یہاں پر لوگوں کی بات ہوگی ہے کہ ضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے کہ بھیجے گئے علیہم ان کی طرف یعنی جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان لوگوں سے سوال ہوگا جن کی طرف رسول بھیجے گئے پھر آگے وامطلب اور لامطلب ضرور نس النا ہم سوال کریں گے اور ضرور ہم سوال کریں گے المرسلین رسولوں سے یعنی جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی سوال ہوگا یعنی لوگوں سے سوال ہوگا اور جو رسول بھیجے گئے ان رسولوں سے بھی سوال ہوگا یعنی اللہ اللہ ہر کسی سے سوال جواب کریں گے کہ کیا سوال کریں گے رسولوں سے بھی یہی ہوگا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا جیسے کی جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے اور آگے بھی آئے گا کہ رسولوں سے بھی کیا سوال ہوگا تو رسول کہیں گے کہ ہاں ہم نے اپنا کام کر لیا تھا ہم نے ان تک آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور ان لوگوں سے بھی سوال ہوگا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کہ جو تم ہماری بات مانتے تو یہی سوال ان سے ہوگا تو یہاں پر قیامت کا ذکر ہے یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا ہے کہ قیامت کے دن ہم سب سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہارے پاس اپنے رسول اور کتابیں بھیجی تھی تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اسی طرح رسولوں سے سوال کیا جائے گا کہ جو احکام ہم نے تم کو دیئے تھے کہ اپنی امت تک پہنچاؤ کیا تم نے پہنچا دیئے یا نہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں نافرمان لوگوں کو تنبیہ دینے کیلئے لَا نَقُسْوَنَّ فَلَا نَقُسْوَنَّ فَالَا 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 نَقُسْوَ علم ان علم کے ساتھ وما اور نہیں کنا تھے ہم غائبین غائب کہ نہیں تھے ہم غائب کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ میں ضرور لوگوں سے سوال کروں گا یعنی کیا دیکھیں شروع سے لے کر آیت سیون تک کیا بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے عذاب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یعنی جس نے میری ہدایتوں پر عمل نہیں کیا تو ہم ان پر عذاب نازل کریں گے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کتنی ہی بستیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا اور اللہ کا عذاب رات کے وقت بھی سویا جب وہ آرام کر رہے تھے جیسا کہ قومِ لوت پر رات کے وقت عذاب نازل ہوا تو کسی پر ایسی حالت میں بھی عذاب آسکتا ہے اور دپیر کے وقت بھی عذاب آسکتا ہے جبکہ وہ آرام کر رہے تھے جیسا کہ حضرت شویب علیہ السلام کے قوم پر اس وقت عذاب ہوا جس وقت وہ جو ہے سوئے ہوئے تھے یعنی دپیر کے وقت سوئے ہوئے تھے اور پھر وہ چیک چیک کر کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے ظالم یعنی ہم ہی ظالم تھے ہمارا ہی قصور ہے واقعی ہمارا ہی قصور ہے یہ ہوا پھر اللہ تعالیٰ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں قیامت کے دن ہر کسی سے پوچھوں گا ہر کسی سے سوال جواب کروں گا رسولوں سے پوچھوں گا اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی سوال کیا جائے گا اور نافرمان لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیوں تو یہاں پر یہی بات یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے گی میں جو ہے یہ مسلم جو کہ میں غائب ہوں میں موجود ہوں میں ہر جگہ موجود ہوں مطلب اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتا ہے کہ کب کہاں کیا ہو رہا ہے جیسے آپ نیوز دیکھتے ہیں آپ انڈیا میں بیٹھے بیٹھے امریکہ کی نیوز دیکھ رہے ہیں یا کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو بظاہر ایسا رکھتا ہے کہ اس وقت ہم وہاں موجود ہیں لیکن فیزیکلی کہ آپ موجود ہیں وہاں پر نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نظرے رکھ رکھی ہیں کون کیا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے حالات بھی ضرور بتاؤں گا قیامت کے دن یہ میں سمجھنا میں غائب ہوں نہیں میں موجود ہوں میں حاضر ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں لکھوا رہا ہوں سب کچھ ایک ایک بات اور ایک ایک پل کا میں بتاؤں گا پھر آیت ایٹ دیکھیں کہ قیامت کا ہی ذکر ہے اس کے اندر وَلْ وَزْنُ اور وَزْن وَزْنُ وَزْن وَیْتْ يَوْمَئِذِن اُسْ دِن الْحَقُّ حق ہوگا سچ ہوگا برحق ہوگا یعنی قیامت کے دن ہر ضرور ضرور وزن ہوگا فَمَن تو جو کوئی فَمطلب تو مَن مطلب جو تو جو کوئی سقولت بھاری ہوئے سقل سقل سے بنائیں ویٹ کے لئے آتا ہے ہیوی ویٹ کے لئے سقل آتا ہے تو یہاں پر ہیوی ویٹ کے لئے سق سقاف تو جو کوئی بھاری ہوئے ہیوی ہوئے موازین ہوں ان کے میزان یعنی ترازو موازین ہوں کس کو کہتا ہے ترازو کو میزان کو ان کے ترازو ان کے میزان یعنی سکیل فَا اُلَائِقَ تو یہی لوگ ہیں فَا مطلب تو اُلَائِقَ یہی لوگ ہیں ہم وہ سب مفلحون فلاح پانے والے ہیں کامیاب ہونے والے ہیں افلاح یفلحو سے بنائیں مفلی فائل ہے فائل جمع مفلحون تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میزان سب سے امپورٹنٹ بات میزان برحق ہے یعنی ترازو جو ہے اس دن قائم ہوگا جس دن پیغمبروں سے ان کی امتوں کے بھارے میں سوال ہوگا یعنی قیامت کے دن اس روز انصاف کا ترازو قائم ہوگا ہر شخص سے اس کے اچھے اور برے عمل اس ہر شخص کے تولے جائیں گے اور یہ تولنا برحق ہے یعنی اس میں ذرابی شک کی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برحق ہے اگر کسی کو ذرابی شک کی گنجائش ہو تو وہ یہ جان لے کہ قیامت کے دن جو وزن ہے سب کے عمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے اور جس کے پلڑے بھاری ہوئے ہیوی ہوئے تو یہی لوگ ہیں کون فلاہ پانے والے یعنی جن کے پلڑے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے نیکیوں کا وزن میزان اسکیل جھک گیا تو وہ لوگ کیا ہو گئے کامیاب ہو گئے ومن اور جو کوئی خفت ہلکے ہوئے فا 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 اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور جو کوئی ہلکے ہوئے موازین ان کے ترازو موازین ترازو اسکیل ہوں اس کے اس کے ترازو فا اولائکا فا مطلب تو اولائکا یہی لوگ ہیں اللہ دینہ وہ جنہوں نے خسیرو خسارے میں ڈالا یعنی نقصان میں ڈالا خسارے میں ڈالا خسیرو فیل ماضی ہے خسیرا یخسرو اخسر جنہوں نے نقصان میں ڈالا خسارے میں ڈالا انفسہوں اپنی نفسوں کو اپنی جانوں کو بی ما اس وجہ سے جو بی مطلب وجہ ما مطلب جو اس وجہ سے جو کانو تھے وہ کانا یکونو کن سے کانو فیل مازی تھے وہ بی آیاتینا ہماری آیتوں کے ساتھ یزلمون وہ ظلم کرتے یزلمون ظلمہ یزلمون سے بنایا ہے یزلمونہ فیل مزارے ہے انجسٹس ظلمہ یزلمون ازلم اس وجہ سے جو تھے وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے اب یہ دیکھیں آپ پر کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا ذکر کر رہا ہے کہ قیامت کے دن ترازو برحق ہیں سب کے وزن جو ہیں وہ تولے جائیں گے سب کے عمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے اچھے یا برے جیسے بھی ہوئے لیکن جن کا اسکیل یعنی نیکیوں کا اسکیل جن کا جھک گیا ہیوی ہوا تو وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور جن کا بدیوں کا اسکیل یعنی برائیوں کا جھک گیا تو یعنی انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا تو قیامت کے دن عمال تو لے جائیں گے بعض روایت میں آتا ہے کہ انسان بھی تو لے جائیں گے کچھ روایت میں آتا ہے کہ نام عمال تو لے جائیں گے کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ عمال شکل اختیار کر لیں گے جسم بن جائیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سے عمال کیسے تو لیں گے لیکن عمال جسم بھی بن جائیں گے میزان اتنا بڑا ہوگا یعنی میزان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ میزان یعنی وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ زمین اور آسمان بھی اس میں رکھے جا سکتے ہیں اتنا بڑا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے بس اگر اس میں آسمان اور زمین کا وزن ہم کرنا چاہیں تو میزان کی وسط اس سے زیادہ ہوگی یعنی اس سے بھی بڑے ہوں گے فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کس کے لیے یعنی کس کا وزن کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا تو فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسے کرنے کا حق ہے یعنی اگر پہاڑوں جتنی نیکیاں بھی انسان کر لیں تو ان کو بھی تولا جائے گا اور مگر جو نیکیاں نہیں کر جائیں گے تو ان کا کیا وزن ہوگا کوئی وزن نہیں ہوگا تو ہر عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کا وزن کیا ہے میں کیا کر رہی ہوں یعنی کونسی جگہ رکھے جائیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت جو ہے بظاہر یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آئی ہے کہ ان کی ٹانگیں جو ہیں بظاہر کتنی پتلی ہیں لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مزان عدل میں ان کا وزن اہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا کیوں کیونکہ انہوں نے ابو جہل کا قتل کیا تھا وہ جہاں جہاد میں شریک رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ بہت بہت پتلی نظر آتی تھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میزان میں ان کی جو ٹانگیں وہ اہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہوں گی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قلیمیں ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے اور وزن میں یعنی میزان میں بہت بھاری ہوں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یعنی اگر یہ دو قلمیں پڑے جائیں تو اس سے یہ جو ہے زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہوں گے وزن ان کا بہت زیادہ ہوگا جب ہمارے نام عمال دولے جائیں گے تو اس لئے ان قلموں کو پڑھا کریں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ جب کہتے ہیں تو سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے اور الحمدللہ سے باقی آدھا پور ہو جاتا ہے یعنی بلکل ہیوی ہو جاتا ہے اور نیچے نیکیوں کا پلڑا ان کلمات کو پڑھنے سے اسی طرح روایتوں میں آتا ہے میزان عمل میں حسن اخلاق کے برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوں گا یعنی سب سے زیادہ وزن عمل میں کس چیز کا ہوگا حسن اخلاق کا اچھے اخلاق کا گوڈ مینرز ایٹیٹیوٹ ہمارے ایٹیکیٹس ان کا اور کیسے قرآن کے اکورڈنگ جو اللہ تعالی نے بتا دی ہے ویسے تو حسن اخلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ بھاری وزن کے ہوں گے اسی طرح حضرت ابو زر سے روایت ہے کہ آپ سسم نے فرمایا کہ تم کو کیا میں دو ایسے کام نہ بتاؤں جس پر عمل کرنا انسان کے لئے کچھ بھاری نہیں ہوگا دنیا میں اور بڑے حلکے ہیں وہ یعنی زبان پر اور دنیا میں بڑے حلکے ہیں وہ اور میزانِ عمل میں وہ بہت بھاری عمل ہیں تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں تو آپ سسم نے فرمایا ایک حسن اخلاق اور دوسرا خاموش رہنا خاموش رہنا مطلب ایسا نہیں کہ ہر وقت صرف چھپی بیٹھے رہے نہیں یعنی بنا ضرورت باتیں نہ کرنا وہ اس کو کہتے ہیں خاموش رہنا فلطو کی باتیں نہ کرنا کیونکہ زبان کھلتی ہے اور انسان سے گناہ ہوتے ہیں غیبت چگلی دوسروں کے بارے میں رائے دینا نیگیٹیو رائے دینا یہ سب باتیں تو یعنی خاموش رہنے کا مطلب کیا ہے بنا ضرورت فلطو کی باتیں نہ کریں اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار جبریل امین تشریف لائے تو وہاں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہا تھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ انسان کے تمام عمال کا وزن ہوگا مگر اللہ کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جس سے طولہ نہیں جائے گا بلکہ ایک آنسوبی جہنم کی بڑی سے بڑی آنگ کو بجھا دے گا تو اس غور کریں ان پر کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کیسے اپنا وزن جو ہے وہ بھاری کرنا ہے آیت ایک اور دیکھیں پھر رکو ہو جائے گا آیت ٹین وَلَقَدْ اور درحقیقت مَكَنَّاكُمْ ٹھکانا دیا ہم نے تمہیں مَكَنَّا ہم نے بسایا تمہیں ہم نے ٹھکانا دیا تمہیں مَكَان دیا ہم نے تمہیں یعنی اسٹیبلشٹ کرنا مَكَنَّا يُمَكِّنُو مَكِّن ہم نے ٹھکانا دیا ہم نے اسٹیبلشٹ کرا تمہیں فِي الاردی زمین میں وَجْعَلْنَا اور ہم نے بنایا جَعَلَا يَجْحَلُو اور ہم نے بنایا لکم تمہارے لئے فیہا اس میں مایشا زندگی کے سمان مایش کہتا ہے مااش کو زندگی کے جینے کے سمان قلی علم کتنے تھوڑے ہیں ما جو تشکرون شکر کرتے ہو تم شکرہ یشکرون فیل مزارے یعنی اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ سب بتا دیا اللہ تعالی نے وزن کیسے ہوں گے خیامت کے دن کیسے ہوگا تمام عمال تولے جائیں گے پھر اللہ تعالی نے کیا کہا کہ میں نے تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا زندگی کے جو سمان دیے صرف اس لیے دیے تاکہ تم زندگی کو سکون سے گزار سکو اور اللہ تعالی کے حکم کے مطابق وہاں پر رہ سکو پھر بھی میں نے تمہیں یعنی زندگی کا سمان دیا سب کچھ دیا اور کتنے ہی کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں یعنی اتنے سارے لوگوں میں سے کتنے تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں شکر گزار بننا ہے اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ بننا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی نزدیک پسند دیدہ ہے وہ جو اللہ تعالی کے دیوی ہر چیز پر شکر ادا کرے سبر کرے اور اپنے آمال بڑھانے کی کوشش کرتا رہے بڑھانے کی